بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم والا ہے ہم یونٹ نائن کر رہے ہیں اس کا تھرڈ پورشن آج کریں گے All is not last سب کچھ نہیں کھویا A fellow nurse came near me and asked Near me میرے قریب آئی Rahila what are you doing Fighting a last battle Rahila تم کیا کر رہی ہو ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہو Fellow کہتے ہیں ساتھی A person in the same position ایک ساتھی نرس میرے پاس آئی اور پوچھا Rahila کیا کر رہی ہو تم ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہو I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment اب ہم ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں Shocked صدمہ پہنچنا colleague کہتے ہیں person with whom one works in a profession ساتھی جو آپ کے ساتھ کسی پیشے میں کام کرتا ہو hopeless نا امید بالکل نا امید ہو جانا کہ یہ بندہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا comment تفسرہ کرنا یعنی وہ accident کے بعد اس بچی کی حالت ایسی تھی مجھے اپنے ساتھی کا نا امید تفسرہ سن کر بے حد صدمہ پہنچا then i replied i am trying to make her brain process her sister's voice nurse کا جواب تھا اپنی colleague کو کہ reply کہتے ہیں جواب دینا جو اس نے سوال پوچھا تھا اس کے جواب میں اس نے کہا اور brain دماغ کو کہتے ہیں ہمارا دماغ سوچتا ہے ہم دماغ تک آوازیں سن کے ہم اس کے مطابق جواب دیتے ہیں process طریقے کار کو کہتے ہیں series of actions are steps taken in order to achieve a particular end پھر میں نے جواب دیا کہ میں اس کے دماغ کو اس کی بہن کی آواز سے روا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں also i am trying my best to ensure that her arms and legs get proper exercise تو نرس کیا کر رہی تھی trying my best اپنی پوری کوشش کرنا اپنی طرف سے ہر ایک ممکن کوشش کرنا ensure یقینی بنانا make certain that will occur یعنی نرس نے اپنی پوری کوشش کی تو پیارے بچوں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جھوٹ کا رستہ چھوڑ کر سچ کا رستہ اختیار کریں کیونکہ اللہ تعالی ہمارے سے یہ ہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں اور نتائج اللہ پر چھوڑ دیں اسی طرح جو ہمیں دوسری عادت پکی کرنی ہے کہ ہم کچرا جو ہے وہ سڑکوں اور میدانوں میں نہ پھینکیں بلکہ اسے ڈس بین کی اندر پھینکیں یہ جتنی ہم کوشش کرتے جائیں گے ہماری عادتیں اتنی پکی ہوتی جائیں گی لیکن اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے کنیکٹ ہوں اور اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں تو پیارے بچوں یہ بہت برکت والی کتاب ہے لیکن اگر ہم سوچ سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر اس سے برکت حاصل کریں گے تو اس کو ترجمے سے پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں میں اس بات کو بھی یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس کے بازو اور ٹانگوں کی صحیح ورزش کراؤں This might help her walk like a normal person جس سے یہ ایک عام انسان کی طرح چل پھر سکے گی Meanwhile A senior doctor on duty Walked in Meanwhile کہتے ہیں اسی دوران میں جیسے یہ دو ایونٹ ہو رہے ہیں تو یہ اوپر نیچے اسی وقفے کے دوران میں ہوئے ہو اسی دوران duty پر ایک senior doctor اندر آئے He gave me an ironic smile and said If you will spend most of your duty hours on one patient we will have to recruit more nurses to attend to other patients ironic smile مضبوط مسکراہت یعنی ان کے چہرہ پہ دان سختی سے بھنچے ہوئے تھے اور ایک سخت مسکراہت تھی recruit کہتے ہیں بھرتی کرنا engage کرنا بہت سے لوگوں میں سے ایک دو کو چن لینا تو انہوں نے راہیلا کو ایک مریض کے ساتھ بزی دیکھ کر کہا اس نے ایک مضبوط مسکراہت کے ساتھ دیکھتے ہوئے مجھے کہا اگر آپ duty کے دوران ایک مریض کو اتنا وقت دیں گی تو پھر ہمیں دوسرے مریضوں کی دیکھ بال کے لیے اور نرسیں بھرتی کرنا پڑیں گی بھرتی کرنا پڑیں گی ابھی چل سکے گی امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو بھرتی کرنا پڑیں گی